امام آزم کے بارے میں ایک واقعہ نکل ہوتا ہے جو کہ کچھ علماء اکرام یہ واقعہ حضور سے اپنا غصباب کے بارے میں بھی نکل کرتے ہیں اور کچھ علماء اکرام ہمارے ایک سندھ کے مشہور و معروف موسٹی عبدالعک سکردر رحمت اللہ تعالیٰ لے جنہوں نے یہ واقعہ حضرت سینہ امام آزم کے بارے میں نکل کیا کہ یہ واقعہ اصل میں کئی امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ کونسا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس ٹیم کے نصرانیوں کی زیادہ پڑھتا رہی تھی تو ایک نصرانی آیا بھانچہ کے پاس آیا کہ میرے تین سوال ہے کہیں تین سوال ہے اگر جواب دے دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اپنے سارے ان مولگیوں کو سب کو بلاؤ کہوں کہ مجھے ان تین سوالوں کے جواب دو اگر نہیں دوگے تو کیا تم نصرانی دل میں آجاؤ یا مجھے ان سوالوں کے جواب دو میں دن اسلام میں آجاؤں گا تو اس کا پہلا جو سوال تھا وہ کون تھا کیا تھا کہ اللہ عز و جل سے پہلے کون تھا کیا تھا اللہ عز و جل سے پہلے کون تھا ہمارا کیا عقید ہے کہ کل ہو اللہ رہت اللہ ہے کہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ اب مولگیوں کی رشت لگ گئی آگئے سارے مجمع ایک ساتھ جمع ہیں ہر کوئی مولگی یہ لگا لگا کر کے کر تھک گئے کہ بھئی اول بھی اللہ آخر بھی اللہ یعنی اللہ ہی ہے اس سے پہلے پہلے بھی اللہ تھا اب بھی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے لیکن کیا وہ کیا تھا نہیں بھئی مجھے سمجھاؤ اس سارے نہیں جب تک سمجھاؤ گی نہیں کب تک بھی نہیں مانتا اب مولگی سر چھوڑا کر لگا رہے لیکن کیا کوئی جواب ہی نہیں دے گا دوسرا کیا تھا کہ اللہ از و جل کان کا ہر جگہ ایسے تو اللہ جل کے لئے جگہ معید کرنا یہ جائز دیا کیا اللہ از و جل ابھی کان دیکھ رہا ہے اس کا یہ دوسرا سوال تک کیا اللہ از و جل کہاں دیکھ رہا ہے دوسرا جواب کیا تھا کہ ابھی ای بھی اللہ جل کون سا کام کر رہا ہے اللہ از و جل کے کتنے کام ہیں بادی بر سلا لوگوں کو رسط دینا اتنا سارے اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں ابھی ابھی کونسا کام کر رہا ہے دینوں سوال کہیں ہوتے ہیں تو بول بھی ہر کوئی دلائل دے رہے دے رہے کیا وہ کہہ رہے ایسے نہیں مجھے وہ دلائل سمجھاؤ تاکہ میرا ذہن مانے ایسے ہی نہیں تو اس ٹیم کے میں امام آزم کی جو عمر کی نا وہ چھ سال 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 چھ سال سال چھوٹا سا بچہ ہو گیا تو امام آزم کہتے ہیں کہ کیا ہوا رش لگا ہوئے وجہ کی مجھے بتاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی آیا ہے کہتے ہیں کہ یہ یہ سوال ہے اگر جواب دو تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں ورنہ یہ سارے نصرانی ہو جائیں اب بادشاہ غصے میں آ گیا کہ مولوی اتنا کھلایا اتنا پلایا آج یہ تین سوال بھی نہیں آ رہے آج جواب دو ورنہ میں بھی نصرانی ہو جاؤں گا جتنے میرے ماننے والے سب نصرانی ہو جاتے ہیں اب اہم سوال مولوی بڑے پریشان ہر کوئی مولوی چھوٹی لگا کے زور لگا رہے لیکن سوال کا جواب نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں لیکن قربان جائے امام اعظم قربان جائے امام اعظم پر چھ سات سال کے عمر ہے کہتے ہیں کہ اے لوگوں اس کو کہو بادشاہ کو میں جواب دیکھا ہوں اب بڑے بڑے علماء بڑے بڑے آقابلین ہیں لیکن کہ چھوٹا بچہ کہتے ہیں میں جواب دیکھا ہوں اب کہا کہ بھلایا جائے دیکھا کہ بادشاہ دیکھا کرسی پر بیٹھا ہے اور وہ نصرانی بھی کرسی پر بیٹھا ہے علماء اکرام جواب دے رہے ہیں قرآن حدیث سے لیکن کیا وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے امام اعظم نے کہا میں جواب دیتا ہوں تاکہ بتاؤ پہلا تمہارا جواب کیا ہے سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اللہ سے پہلے کیا تھا امام اعظم نے فرمایا کہ اچھا میں اس کا جواب دیتا ہوں آسان تھی بات ہے مشکل تھوڑی ہے تم ایسا کرو مجھے دس تک دس سے پیچھے پیچھے گلتی سنا کیا سنا دس سے پیچھے کیا آتا ہے اس نے کہا دس سے پیچھے نو نو سے پیچھے آٹھ آٹھ سے پیچھے ساتھ ساتھ سے پیچھے چھے چھے سے پیچھے پانچ پانچ سے پیچھے چار چار سے پیچھے تین تین سے پیچھے دو دو سے پیچھے ایک کہ آگے چھے آگے تو کچھ ہے نہیں زیرو ہے نہیں نہیں امام اعظم نے کہا ایک سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا بتاؤ کہا کہ نہیں بھی ایک سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں وہ زیرو ہے وہ کاؤنٹی نہیں ہوتا کہا کہ ہم دے گی تو کاؤنٹنگ میں ایک ایک ہے وہ جو واحد ہے اس سے پہلے بھی کچھ تھائی نہ تھا وہ افل میں دیلے گا جب یہ سوال آیا تو اس کے آنکھے حیران رہے گی بڑے بڑے علماء نہیں جواب دے سکی یہ جواب دیکھو دوسرے جواب میں کہیں نہ کہیں تو پھراؤں گا دوسرا جواب کہا کہ اللہ عز وجل کے ابھی جو ہے کہاں آپ نگان ہے اللہ عز وجل ابھی کہاں دیکھو ہے اللہ عز وجل ان زائری آنکھوں سے پاک ہے کہا کیسی آنکھیں ہیں کیسی ہوگی یہ ہمیں بھی بتار اللہ عز وجل ہے ہی وہ جس جو انسان کے عقل میں نہ آ سکے اگر آپ کے شئے کوئی عقل میں آگئے اگر جیسے موبائل آپ کے عقل میں آگیا ہے کہ اگر آپ کے عقل میں محبود ہو گیا تو اللہ عز وجل محبود نہیں ہے کہ جو انسان کے عقل میں نہ آئے ہوئی تو اللہ ہے ہوئی تو اللہ ہے دوسرا جواب یہ کہیں دوسرا میرا جواب یہ ہے اس وقت یہ ہے کہ بتائیں ابھی ابھی اللہ عز وجل کیا کر رہے کہوں دیکھ رہے تو امام اعظم نے کہا بہت ہی آسان سبب چونکہ ایسے لوگوں کو عقلی دلال دیا کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مومبتی لائی جائے کیا لائی جائے مومبتی لائی جائے جب مومبتی لائی گئے اس کو جلائے گیا تو رکھا گیا کہ امام اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ اس مومبتی کی جو ہے نا یہ لائٹ جو جل رہی ہے اس کا یہ جو روشنی ہے یہ کہاں ہے وہ کہتا ہے یہ تو روشنی اس کی چاروں طرف ہے ادھر بھی روشنی ہے ادھر بھی روشنی ہے چاروں طرف روشنی ہے تو وہ کہتا ہے اوہ اندھے یہ گومبتی جو ہے نا یہ مومبتی بھی موتاج ہے اندر رسی کی بھی موتاج ہے میرا خدا وہ ہے جو موتاج ہے ہر جگہ میرا ربی رب ہے حالی کہ رب کیا ہے جگہ سے پاک ہے تو اس نے کہا دھو میں تو مجھے کیسے بھی کر کے لا جواب کر کے کہا تیسرے میں نہیں سنوں گا کیا کروں گا تیسرے میں نہیں سنوں گا اور تیسرا کیا کہوں گا کہ تیسرا یہ تھا کہ میں کہوں گا کہ تیسرا کونسا سوال تھا کہ اللہ عزیز ابھی ابھی کیا کر رہا ہے کتنے کام ہے اللہ عزیز کہ بھوکم کو کھانے کلانا اسی دینا پانی پر سوال کتنے سارے کام ہے اللہ عزیز لیکن یہ کوئی ایک بتائے گا میں کہوں گا یہ نہیں کام کر رہا اس نے کہا میں یہ بتاؤں گا اس نے کہا یہ کام نہیں کر رہا یعنی کسی نے تیسے پرساؤں گا کہا کہ ہاں تیسرا سوال گیا ہے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ابھی اللح ضرم جا کیا کر رہا ہے ابھی ابھی اللح ضرم کیا کر رہا ہے امام اعظم نے فرمایا کہ میں نے دو دو سوال کے جواب دے دی ابھی تیسرے کے جواب تم ہمارے مارا باقر کرنا اتروا یہاں سے پہلے تم کیا کرو اس جو ٹیرس پر بیٹھو اس سے اتروا میں بیٹھا ہوں پھر تمہیں اس کا جواب دیکھا ہے بات چاہتا ہوں اتارو اس بات اتارا گیا امام اعظم جonen چھ سات سال کی عمر ہے جا کر دخت پر بیٹھیں کرسی پر بیٹھیں تو امام اعظم اس کرا کرتے ہیں اب کرو سوال تیسرا سوال کہا کہ بتاؤ ابھی ابھی اللہ جل کیا کر رہا ہے تو امام اعظم فرماتے ہیں ویسے تو اللہ جل کے اتنے کام ہیں اتنے کام ہیں اوہ دسرانی اللہ جل کا ابھی ایک یہ کام تھا کہ تجھے نیچے اتارا اور وہ چھوٹے سے بچے کو بیس کر رہا جب یہ بھی جواب کیا تو لا جواب ہو گیا کیونکہ اللہ جل جن سے راضی چھوٹر ان کو اکل فہم اتنی دیتا ہے کہ براہ اور براہ ہم جن کی تقلیب کرتے کوئی عام نہیں تو ان سے امام اعظم جن کے کروڑوں پیشوہ کروڑوں ان کے ماننے والے